اسلام علیکم آئی ڈاکٹر محمد اکرم آسوسیٹ پروفیسر ڈیپارٹمنٹ آفیسٹ میڈیسن گورنمنٹ کالی یونیورسٹی فیصل آباد اچھا یہاں پہ بہت سے لوگ تھے جنہوں نے جو ہے وہ میڈیسنل پلانٹس کے بارے میں پوچھا کہ وہ میڈیسنل پلانٹس جو ہے نا وہ کون سے ہیں تو او بی سیٹو کو جو کام کرنے والی جتنی بھی میڈیسن ہیں خصوصاً وہ میڈیسن جو کہ انٹی آکسیڈنٹ کے طور پر بھی استعمار ہوتی ہیں تو وہ ساری میڈیسن جو ہے نا وہ آہ یعنی کہ فیڈ کو کام کرتی ہیں تو چونکہ یہ کمپاؤنڈ فارم میں ہوتی ہیں تو اس میں جو نسیکڑوں کی تعداد میں ایسی چیزیں ہیں جو کہ آہ یوز ہو رہی ہیں اس وقت تو کسی ایک آہ ڈسکنس کرنا جو ہے نا وہ مشکل ہے بیسیکلی میں اس کی جو ہے یہ بائیو کمیسٹری سے ڈیلیٹڈ پڑھ رہا ہوں اس کا جو ہے وہ آہ اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہربل ٹریٹمنٹ کی طرف جو ہے وہ میں نہیں گیا آہ جب ہربل ٹریٹمنٹ کی طرف جاؤں گا تو وہ ایک ایک کا میکنیزم بتاؤں گا ویسے میں اگر ایک آہ نارملی جو ہے ایک بات کروں کہ ان کے میکنیزم آف ایکشنز کے بارے میں کہ آہ یعنی کہ کوئی بھی میڈیسن آپ لیتے ہیں تو اگر میڈیسن کا یہ کام ہے کہ وہ میڈیسن جو ہے وہ آپ کی فیٹ کو اس طرح کام کرتی ہے کہ وہ اس کی ابزارشن کو روکتی ہے تو کیا ہوگا اگر اس کی ابزارشن نہیں ہوگی تو وہ سٹور کے طرف پاس ہو جائے گی جس کنڈیشن کو آہ سٹریٹوریا کہتے ہیں خواہ وہ ہربل میڈیسن ہے یا ایلوپیتھک میڈیسن ہے تو فیٹ جو ہے جب وہ اس کی ابزارشن نہیں ہوگی اور اور آپ اس کے بیکنیزم آف ایکشن یہ ہے کہ ابزارشن کو روک رہے ہیں تو کیا ہوگا کہ جب فیٹ ابزار نہیں ہوگی تو آپ کو انرجی نہیں ملے گی انرجی نہیں ملے گی تو آپ جو ہیں اور زیادہ کھائیں گے جب اور زیادہ کھائیں گے تو فیٹ جو ہیں ابزار نہیں ہوگی لیکن گلگوز اس کی جگہ افظہار ہوگا تو جب وہ افظہار ہوگا تو وہ جہاں جب بریک ہوگا تو اس کے بریکج کے نتیجے میں اس کا جو ہے نا وہ یعنی کہ گلیسرول بنے گا اور گلیسرول جو ہے پھر ٹرائی گلیسرائیڈ بنائے گا تو یہ آلٹرنیٹ سورس کے طور پر اب آکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک موٹے شخص کو کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آہ شوگر نہ لے تو کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ شوگر نہ لے کیونکہ شوگر اگر لے گا یعنی گلیگوز اگر وہ لے گا تو گلیگوز کیسے گلائیکولائیسز ہوگا اور گلائیکولائیسز سے گلیسرول ڈیوائیڈ تھری فاسفیڈ بنے گا جو کہ پریکرسر ہے ٹرائی گلیسرائیڈ کا یا جو ہے وہ گلیگوز جو ہے آپ لیتی ہیں زیادہ مقدار میں تو گلیگوز جو ہے وہ فیٹی ایسڈ یا یعنی فیٹ پیدا کرتا ہے وہ کیسے پیدا کرتا ہے یعنی کہ گلگوز جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہوتی ہے اس کی اور اس کی اینڈ پرڈکٹ پارویڈ بنتا اور پارویڈ سے اسٹائل کوئے بنتا ہے تو اسٹائل کوئے جو ہے وہ فیٹی ایسڈ بھی بناتا ہے وہ کلسٹرول بھی بناتا ہے تو یہ کلسٹرول اور فیٹی ایسڈ جو ہے وہ اسٹائل کوئے سے بن گئے جو کہ پارویڈ سے بنا تھا اور درمیان میں جو ہے انٹر میڈیٹ کے طور پر گلیسرول بن گیا گلیسرول اور جو ہے وہ فیٹی ایسڈ ملے تو ٹرائی گلیسرائیڈ بن گیا اس لیے اگر آپ میٹھے زیادہ کھائیں گے تو جو ہے وہ گلوگوز جو باڈی کے اندر استعمال ہونا ہے وہ استعمال ہوگا لیکن باقی جو ہے وہ سٹور ہوگا جس کو گلائی کو جن کی فارم میں جو ہے نا سٹوریج کہتے ہیں اب جو ہے اس سے زیادہ جو ہوگا وہ کیا ہے وہ فیٹ میں کنورٹ ہوگا تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ جو ہے میٹھا کم کھائیں جب آپ بات کرتے ہیں کہ اس چیز کی جیسے کہ آپ فیٹ لے رہے ہیں تو فیٹ کے بارے میں بھی یہ ہے کہ آپ فیٹ ایسی لیے جس میں جو ہے وہ ایچ ڈی ال کی مقدار زیادہ ہو اور ال ڈی ال کی مقدار جو ہے وہ کم ہو اب کوکو نائٹ آئل ہے پام آئل ہے پام کرنر آئل ہے تو یہ جتنے بھی آئلز ہیں اس کے اندر جانا آن سیچوڈیٹڈ فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں اور آن سیچوڈیٹ فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں وہ ٹرائی گلیس رائٹ اور ال ڈی ال جو ہے وہ زیادہ بناتے ہیں تو یہ بازار کے اندر جو ایسے جو ہے وہ آئلز آ رہے ہیں اور جو سستے ہیں اس میں عام طور پر اس طرح کی جو یعنی کے پلانٹس یا اس طرح کی چیزیں یوز ہو رہی ہیں جو کہ آپ کی جو ہے نا ال ڈی ال جن میں زیادہ ہوتا ہے اور وہ پھر جو ہے تھیروسکروسز کا سباب بنتا ہے تو خصوصاً جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ڈائیڈ پہ زیادہ جو ہے توجہ دینی چاہیے تو جتنی بھی آئلز چیزیں آپ لے رہے ہوتی ہیں اس آئلی چیزوں سے جو ہے وہ کلسٹول بیڈ کلسٹول بن رہا ہوتا ہے اچھا بیڈ اس لیے مشہور ہے کہ بیڈ جو ہے کلسٹول وہ آئلز کے اندر جو ہے وہ جم ہوتا ہے اور اتھیروسکروسز کا سباب بنتا ہے اسے جو ہے وہ تھرومس ہوتا ہے تو اس لیے اس کے کام کی وجہ سے اس کو برا کہتے ہیں ویسے وہ زیادہ باڈی کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ رکھا ہوا ہے تو چونکہ وہ ایک ایسا کام کرتا ہے جسے جو ہے نا وہ آٹیز بلاک ہو جاتی ہے تو اس لیے اس کو بیڈ کہتے ہیں اور ایچ ڈیل جو ہے یہ لیور کے اندر بنتا ہے اور اس کا کام جوتا ہے باڈی کے اندر جو ہے یہ سرکلیٹ کرتا ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ جا کر کلسٹول کو کیپلیڈری سے جو ہے اس کے وینج کرتا ہے اور پھر جو ہے اس کو لیور میں لاتا ہے اور لیور سے پھر یہ کلسٹول جو ہے وہ بائل آ جوس کے میں چلا جاتا ہے اور اس کے کمپونٹ ہے اور پھر جو ہے یہ گال بلیٹر میں جاتا ہے تو یہ جو ہے یہ ایک نارمل میکنزم ہے تو آپ طور پر اگر دیکھ جائے جو ہم جو ہے چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں جو ہماری ڈائیٹ کا حصہ ہوتے ہیں یعنی کہ کارگوائیڈیٹا ہے پولٹین ہے لپیڈ ہے تو ہم جو ہے نا عام طور پر کہتے ہیں کہ بیلنس ڈائیٹ ہونے چاہیے بیلنس ڈائیٹ جو ہے جب بھی ہم چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں بیلنس ڈائیٹ ہیں تو آپ جو ہے نا مختلف لوگوں کا مختلف کنسیفٹ بنے ہوگے کچھ لوگ گوشت نہیں کھانا ہے وہی ہمیں جو ہے نا پرابلم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھیں جائیں کہ یہ جو ہے نا عامیٹ لوگ ہیں تو انہوں نے جو ہے نا وہ ساری زندگی گوشت نہیں کھایا اور آپ جو ہے ان کا یوریکیسر بڑھ گیا اور یوریکیسر بڑھنے کی وجہ سے آپ اس کو ان کو جو ہے نا ڈاکٹر نے منا کر دیا ہے کہ یہ نہیں کھانا ہے تو اس لیے جو نا وہ آپ جو جنہی کے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت سے جو ہے نا وہ محروم ہو گئے دوسرا یہ ہے کہ وہ آہ وہ بہت زیادہ جو لوگ جو ہیں وہ بیز ہوتے ہیں اور سٹریس میں ہوتے ہیں اور جو اتنا مال جمع کرنے کے بعد جو ہے نا پھر لوگوں کو سمالنا مشکل ہو جاتا ہے تو وہ جو نا ان کو ڈائیوٹیز ہو جاتا ہے اب وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آہ کاربوائیڈ لینا یا میٹر لینے سے جو نا منا کرتی ہمیں ڈائیوٹیز ہو گیا تو آہ اب جو ہے نا تیس رہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھ دیا کہ وہ موٹے ہیں تو وہ کہتے ہیں یا فیٹ بھی ہم نے لینے ہیں اب لینا کیا ہے بھئی آپ نے جو نا آپ نے میٹھ بھی نہیں کرنا ہے وہ بھی یہ نہیں ہے آپ کی جو ڈائیٹ جس سے جو نا آپ کو انرگی ملتی ہے وہ تو تین چیزیں ہیں کاربوائیڈیٹ ہے پروٹین ہے اور ڈیپیٹز ہے آپ جو نا جب آپ کو گوشت دیا جاتا ہے جب بھی آپ کہتے ہیں گوشت نہیں کرنا ہے کیونکہ سے ہمیں مسئلہ ہوتا ہے میٹھ نہیں کہنا ہے کہ ہمیں جو نا ڈائیوٹیز ہے ہم نے جو نا وہ فیڈ نہیں لینا ہے ہم پہلی موٹے ہیں تو یہ ایک سر نا آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا تو جب آپ نے تینوں چیزیں نہیں لینی ہے تو آپ نے پھر کیا کھاتے ہوں گے تو یقیناً کوئی نہ کوئی چیزیں کھاتے ہوں گے تو یہ لوگ ہیں ان لوگوں نے اپنے زندگی میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نہ کریں کہ کچھ جنیٹک ڈیس آرڈرز ہوتے ہیں وہ تو پھر ٹھیک ہونے والے نہیں ہوتے کچھ ہوتا ہے کہ آپ کے وقت کے ساتھ ساتھ جیناً وہ چیزیں ہوتی ہیں تو اگر جنیٹک پرابلمز نہ ہوں تو باقی جو چیزیں ہوتی ہیں یا باقی جو پرابلمز بنتے ہیں ایک چیز ہے کہ جو آپ کی یعنی کہ فورٹی یا فورٹی فائیو یارز یا ففٹی فائیو یارز کے بعد آپ جیناً وہ نہیں روک سکتے وہ ہے جی آپ کے باڈی کے اندر جیناً کیٹابالک پراسس جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے آپ چالیس سال کی عمر تک جیناً آنابالک پراسس زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ جو بھی چیزیں بنتی ہیں تو آپ کی باڈی کو بیلڈ کردے کے لیے بنتی ہے اس کے بعد یہ ایک نارمل پراسس ہے جنیٹک پراسس ہے ایک قدرتی پراسس ہے کہ آپ کی جو نا باڈی کے اندر کیٹابالیزم زیادہ ہوتا ہے آپ اس کو نہیں روک سکتے کیونکہ آپ کے جو ہے نا وہ چالیس سال کے بعد جو نا وہ باڈی کے اندر ڈسٹکشن شروع ہو جاتی ہے جوڑوں کے درد درد ہونا ہارٹ کا جو ہے وہ ہارٹ کے پرابلم ہونا یہ آہستی سے چیزیں جو ہے نا وہ آہ زیادہ ہوتی ہیں اس کے لیے جو ہے نا آپ نے جو اعتیاد کرنی ہے وہ زیادہ تر یہی کر سکتے ہیں کہ آپ جو اپنی ڈائیٹ کے اندر جو ہے فروٹ کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کریں اور جو ایکسرسائز پہ زور دیں جتنا آپ زیادہ پیدل چلے گے اور اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھیں گے اتنا جو ہے وہ آپ صحت مند رہیں گے لیکن آپ بڑھاپے کو نہیں روک سکتے آپ اپنی یعنی کی موت تو اٹل ہے وہ وہ تو آ کے رہی نہیں ہے لیکن جو ہے نا یہ جیسے ہی لائف بڑھتی جاتی ہے وہ آپ کو ایسی علامات کی طرف لے جاتی ہے جس سے جو ہے آپ کو یعنی آپ موت کے قریب چلے جاتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ یہ ایک نارمل پراسس ہے جس میں ڈی جنریشنز ہوتی ہے ان تمام چیزوں کا یہی حال ہے کہ آپ جو ہے وہ ورزش کریں اور اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھیں تو آپ کی ڈائیٹ اگر صحیح ہوگی اور آپ جہنا پیدل چلیں گے تو بہت سی چیزوں سے بچیں گے اب ہمارا یہ کیا پرابلم ہوتا ہے جب ہم یہ جو ہماری ڈائیٹ ہے ڈائیٹ کے اندر جو ہے وہ وہ بیلس نہیں ہے یعنی کہ اگر کوئی بھی چیز ہے اور دوسرے یہ ہے کہ ہم جو کھاتے ہیں وہ اس لیے نہیں کھاتے ہیں کہ وہ ہی ہمیں بھوک لگی ہے ہم اس لیے کھاتے ہیں کہ جب ہمیں ٹائم ملتا ہے اس وقت کھاتے ہیں تو ہمارا ہم比 ٹائم کھانا یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ آپ جو ہے کبھی جو ہے دن میں ایک بار کھاتے ہیں اور کبھی دن میں تین بار کھاتے ہیں اور کبھی جو ہے کم کھاتے ہیں کبھی بہت زیادہ کھاتے ہیں تو آپ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے کہ آپ جو نا وہ ایک بیلنس جو نہیں چل رہے ہیں جب آپ بیلنس نہیں چل رہے ہوتے تو پھر آپ کا جو نا وہ میٹیبلیزم ڈسٹرب ہوتا ہے کیونکہ باڈی کے اندر جو نا جیسے ہم یہ ہماری ڈائیجیشن ہے یعنی کہ آپ لوگ جو ہے وہ آرام سے سکون سے بیٹھے ہیں آپ نے گھر میں بیٹھے ہیں کوئی چیز کھا رہے ہیں تو آپ نے جو بولس لینا ہے کھانا کھانا ہے تو وہ بڑے سکون سے کھانا ہے آپ نے تو وہ اس کے مطابق جو ہے وہ جو آپ اس پر ٹائم لگاتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے کہ بہت سی ڈائیجیشن جو ہے وہ آپ کے موت کے اندر ہی ہو جاتی ہے سلائیوہ جو ہے نا سلائیوی یا مائلیز اس کو جو نا وہ صحیح طور پر اڈیجیسٹ کر دیتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ پھر میدہ اور اس طرح آگے چلا جاتا ہے بیسیکلی وہ جو ہم ڈائیجیشن کہتے ہیں کہ جس میں جو ہے فور کے لارج پارٹیکل جو ہے سمال میں کروات ہوتے ہیں اب دیکھو نا اس کی ایک خاص مقدار ہوتی ہوگی نا کہ آپ نے اتنی ڈائیٹ لینی ہے تو اتنا جوس خارج ہوگا اور اتنے ہرمون خارج ہوں گے اور اتنے انزائیم خارج ہوں گے اور اس کے نتیجے میں ڈائیجیشن ہوگی تو کبھی آپ نے کم لے لیا اور کبھی بہت زیادہ لے لیا تو پھر آپ کے پیٹ کے پرابلم جو جانب وہ شروع ہو گیا تو آپ جیسے جانب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا پیٹ خراب ہو گیا ہم جانب وہ کہیں گئے تھے تو وہاں پہ جانب وہ کھانا کھایا تھا وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جانب جلدی ایک تو جو ہے آپ شادیوں پہ جاتے ہیں تو شادیوں پہ جاتے ہیں تو وہ جو کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ وہ عام طور پہ بھوکے جاتے ہیں کہ بھئی جا کر جانب ہم نے کھانا کھانا ہے تو ادھر جانب وہ لیٹ کر دیتے ہیں اور آپ انتظار میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو پیٹ کھالی ہوتا ہے آپ جو بھی چیز آتی ہے وہ جو اینا کھا لیتے ہیں تو اس کا ملہب یہ ہے کہ وہ آپ نے جو موت کے اندر جو اس کو پیسنا تھا گرائنڈ کرنا تھا تو وہ گرائنڈ نہیں کر پاتے وہ میدے میں چلا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جلدی میں زیادہ کھا لیتے ہیں تو اسے یا تو میٹنگ ہو جائے گی یا ڈائری ہوگا تیسرے جو ہے اگر یہ چیز نہ ہوگی تو پیڑ میں درد تو ضرور ہوگا تو یہ اس کا ملہب یہ ہوا کہ آپ اپنے روٹین سے ہٹ کر جب بھی کوئی کام کریں گے تو آپ کے لیے پرابلم ہو گئے یا اس کے اندر جہنب ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے جب بھی کہیں پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ جو چیزیں ہیں اتنے ہی کھائیں جتنا معمول کے مطابق کھاتے ہیں تو ہوتروں کے اندر بھی اب ہمیں جو سننے میں آتا ہے کہ وہ جو نا آج کل مرگی کا جو گوشت ہوتا ہے تو اس میں کچھ ایسے بھی ہوتی ہیں مرگیاں کہ وہ جو نا مریوی مرگیاں جو ہوتی ہیں نا وہ یہ ہوتل والے خریدتے ہیں اور وہ گوشت جو نا وہ دے دیا جاتا ہے کئی جگہوں پہ تو ایسا سننے میں آیا ہے اور کچھ جو ہے وہ ریل میں ہوتا ہے کہ وہ جو نا باقیدہ جو ہے ان کو یعنی کہ زندہ کو کٹا جاتا ہے تو یہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ جو چیز کھا رہے ہیں وہ اس کا سورس کیا ہے اور وہ کہاں سے آئی ہے تو اور اس کے بعد جو نا ان میں مسالے اتنے ڈالے ہوتے ہیں کہ وہ جو نارمل جو ہماری پی ایچ ہوتی ہے باڈی کی اس کے لیے جو نا وہ آہ وہ ڈسٹرب کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ کی جو نا وہ سلائیوہ جو ہے وہ آہ جن چیزوں کو ڈائیجیسٹ کرتا ہے تو سلائیوہ کے اندر ایک خاص جو نا انوارمنٹ موجود ہے خاص ایک پی ایچ موجود ہے تو آپ اس پی ایچ کے اندر جو ہے اگر آپ صادق ہزائے کھائیں گے تو وہ ڈائیجیسٹن اچھی ہوگی اس کے بعد میدہ کے اندر ہوتا ہے تو میدہ کے اندر ایچ سیل وغیرہ ہوتا ہے جو کہ آپ کے بہت سے فاران باڈیز کو جو ہے نا وہ ڈسٹرائے کرتا ہے اور وہاں پہ ایسٹک پی ایچ ہوتا ہے تو وہاں کے پہ جو اینزائم ہیں وہ تو کبھی ایکٹ نہیں کریں گے کہ آپ جو ہے نا وہ ایسٹک انوارمنٹ نہیں دیں گے تو آپ ایسی چیزیں جو ہے وہ کھا رہے ہیں جو جا کر آپ کے ایسٹ کو ہی نیوٹرلائز کر رہے ہیں یا ایسٹ کی پروڈکشن ہی زیادہ کر رہے ہیں تو اس سے پرابلم جو ہے نا وہ کریئٹ ہوگا اگر یعنی آپ نے پی ایچ جو ہے وہ اس میں ڈسٹرمس کی تو اینزائم جو ہے وہ صحیح طور پر ایکٹی نہیں کر پائیں گے تو یا ایسی چیزیں لیں جس میں جو ہے نا جس نے تضابیت پڑھا دی تو وہ جو ہے آپ کو پیٹ میں درد ہو جائے گا یعنی یہ سر ہو جائے گا اور ایسی ڈی 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 اور اس طرح کی پروڈلم جو میں شروع ہو جائے گے تو اس طرح جو stere میں اگر جائے تو وہاں پر بیسک جو ہے نا انوائرمنٹ ہوتا ہے یعنی اس کا سارا جو نا وہ پی ایچ ہوتی ہے تو وہاں کے انزائیم جو ہے نا اس انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں اگر آپ انٹرسٹائین کا جو ہے نا انٹرسٹائن کے اندر جو ہے وہ ایسٹک انوائرمنٹ کر دیں پی ایچ کی کر دیں وہ پی ایچ اس کی چینج کر دیں تو وہاں کے انزائم وہاں کے ہرمونز اس پر جو نا وہ ایکٹ نہیں کر سکیں گے تو اکثر طبقی کتابوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو نا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی حضبیں میدی ہوتا ہے حضبیں جو نا وہ آہ کبدی ہوتا ہے اور تو یہ چیزیں جو نا بڑی ڈیفرنٹ ہیں تو حضب جو ہوتا ہے نا وہ صرف ماؤ سے لے کر انٹسٹائن تک اور پھر سٹور کھارے جو نا تا یہ جو کچھ پراسس ہو رہا ہوتا ہے جو کی جوسز کی مدد سے ہوتا ہے یا انزائم کی مدد سے ہوتا ہے ہرمون کی مدد سے ہوتا ہے تو یہ یہ جو چیز ہے نا جو کہ آپ کی جی آئی ٹی کے اندر ہوتے ہیں صرف اس کو ڈائیجیشٹ کہتے ہیں یعنی فورڈ کے لارج پارٹیکلز کا سمال میں کنوارٹ ہوتا 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 انٹ جی آئی ٹی لیکن باقی جو ہوتا ہے نا باڈی کے اندر جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کو میٹابولیزم کہتے ہیں تو بعض اوقات کوئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضب جو ہے نا وہ جگر میں ہوتا ہے تو یہ کنسیپٹ جو نا خلط ہے حضب کا جو مقصد ہوتا ہے یا حضب کا جو مطلب ہوتا ہے وہ صرف صرف یہ ہے کہ جو کچھ جی آئی ٹی کے اندر ہے اس میں جو ہے یعنی کہ آپ اگر کاربوئیڈٹ لے رہے ہیں ہیں تو وہ ڈائیجیسٹ ہو کر جو ہے اس میں مونو سیکرائیڈ بنے گے گلوگوز فرکٹوز گلیکٹوز وغیرہ اس طرح جو ہے آپ پروٹین لے رہے ہیں تو پروٹین سی جو ہے نا وہ آپ کی ہمائنویسٹ بنے گے تو تاکہ جانب کی افزارشن بہتر بن سکے اس کے بعد یہ اگر لیپڈز وغیرہ دے رہے ہیں ٹرائی گلیسرائیڈو وغیرہ یہ چیزیں جو ہے یا فیٹی سیڈز اور گلیسرائیڈو وغیرہ یہ یہ سارے جانب کمپونٹ بنے گے ایک جو ہے اگر یہ چیزیں لیتے ہیں تو اچھا ہم لوگ جو دیکھتے ہیں نا کہ یہ تین چیزیں جو ہے پروٹین کاربوئیڈ لیپڈز جو ہے اس کے نا علاوہ جانب انرجی پروائیڈ نہیں یہ انرجی پروائیڈ کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو پانی ہے تو پانی کی بغیر تو زندگی نہیں ہے تو کیوں نہیں پانی سے تو بہت انرجی حاصل ہوتی ہے تو بیٹا پانی سے جو کائی انرجی حاصل نہیں ہوتی ہے پانی جو ہے وہ جسٹی کریئر کے طور پر کام کرتا ہے اگر یہ نہیں ہوگا تو ڈیہ ہےیڈریشن ہوگی اور اس سے جانب پر پرابلم ہوگا اگر یہ زیادہ پرکدار میں ہوگا تو اور آئیڈریشن ہوگی تو سیلز کے اندر پرابلم ہوگا تو اس کا نار ویiçõesکار میں ہونا ضروری ہے یہ کیریئر کے طور پر کام کرتا ہے یہ سیلیتز کو ڈیفرینٹ جہنا وہ جگہ پہ پہنچاتا ہے اس کا جہاں وہ انرجی سے کوئی تعلق نہیں ہے اس طرح جہاں بائٹمینز ہوتے ہیں وہ بھی باڈی کے اندر جہاں ڈیفرینٹ فنکشنز کرتے ہیں لیکن وہ خود جہاں ان کا کوئی ایسا میٹابولیزم نہیں ہے جس سے وہ انرجی پروائیڈ کر سکے تو وہ ایک نارمل جہاں وہ مقدار میں باڈی کے اندر جہاں وہ موجود ہوتے ہیں اور سلولر فنکشنز کرواتے اور عام طور پر جہاں یہ ان سے جو ہے بیٹمینز سے آپ کو کوئی انزائیم مل سکتے ہیں اور کوئی انزائیم جو ہے وہ انزائیم کے ساتھ مل کر جو نا وہ کام کرتے ہیں اگر کوئی انزائیم جو ہے وہ نہیں ہوگا تو انزائیم بھی ایکٹ نہیں کر سکتا تو کوئی انزائیم جو ہے وہ کون کون سے نارملی جو ہے جو مشہور ہیں انہی تھائیمین ہے تھائیمین سے تھائیمین پیروفاسفیٹ یہ جو ہے ریوز ہوتا ہے ڈیفرینٹ جو ہے رییکشنز کے اندر اس کے بعد تو نیا سین سے این اے ڈی جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے اس کے بعد رائیبو فلیون سے ایف ای ڈی تو یہ یعنی کہ ویٹمینز جو ہے نا باڈی کے اندر اور فنکشنز کروانے کے علاوہ جو ہے یہ بھی فنکشنز ہوتا ہے کہ بھی کو انزائم پروائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد مختلف منرلز ہوتے ہیں جو کہ الیکٹرائیڈ بیلنس برقرار رکھتے ہیں کیونکہ الیکٹرائیڈ بیلنس برقرار ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ایک نارمل جو ہے نا موٹک پروشیر جو ہے وہ مینٹین رکھنا ضروری ہے ایک نارمل بی پی جو ہے نا وہ ہونا چاہیے اس کے اور لگنے ان چیزوں کا جو وہ انرجی سے کوئی تعلق رہی ہے تو انرجی سے جن کا تعلق ہے وہ ان کے تو انڈ پروڈک جو ہے وہ کاربن ڈائی سائیڈ پانی اور پانی ہوتا ہے اور باقی تو وہ سارا ختم ہو جاتا ہے اور اس جو ہے انرجی حاصل ہوتی ہے اب اگر دیکھ جائے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ آپ لے رہے ہیں لیپیڈز بغیرہ لے رہے ہیں تو وہ لیپیڈ جو ہے نا وہ جم ہو رہا ہے ایڈی پوز ٹیشنز کے اندر اور بندہ جو ہے نا وہ موٹا ہوتا جا رہا ہے اگر کوئی پوچھے کہ بھئی جو ہے لیپیڈ باڈی کے اندر کتنے جم ہو سکتے ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے کوئی جواب نہیں ہے بھئی لیپیڈ کی کوئی مقدار ہی نہیں ہے کہ آپ کتنی جو ہے نا وہ لیپیڈ جم ہو گئے ایک بندہ جو ہے وہ چالیس کلو گئے پچاس کو جائے ساتھ کو جائے اسی کو جائے ناوے کو جائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے ناوے پہ جا کر جو روک جائے گا جتنا فیٹ وہ زیادہ لیتا جائے گا اور وہ جو ہے وہ اس کا وہ بڑھتا جائے گا وزن تو اس کا کوئی مقصود نہیں ہے کہ اس کے جو ہے نا وزن جو ہے وہ اتنا ہی ہوگا تو جتنے آپ کی لائف جو ہے وہ آہ ریلیکس ہوگی آپ جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھے رہتے ہیں اور کھاتے پیتے رہتے ہیں آر وقت جو ہے نا سب سے اور اور ایسی چیزیں جس میں جو ہے وہ کلسٹرول زیادہ ہوتا ہے یا ٹرائی گلسٹرول زیادہ ہوتا ہے آئیلی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں تو یہ یہ آن لیمٹیڈ جو ہے نا مقدار میں ہوتا ہے تو جب آئی اس کا دیکھا جائے تو پروٹین تو جو ہے نا وہ سٹور نہیں ہوتی کہ بھئی اس طرح سٹور کے بعد میں جو ہے نا وہ آپ کو وہاں سے ڈیزار ہو اور کیونکہ یہ جو ہے نا آرگنز بناتی ہے یہ ایک پارٹیکولر اس کا حصہ ہوتی ہے آرگنز کا تو اس کا کوئی سٹوری نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے مسلز وغیرہ بناتی ہیں انہی باڈی کے پارٹس میں یوز ہوتی ہے اور اس کے جو ہے جہاں تک وہ دوسرے تلوک ہے گلائکوجن کا وہ بھی جو لیور اور مسلز کے اندر سٹوری کی طور پر کام کرتی ہے ایک خاص اس کی جو مقدار ہے خاص مقدار سے زیادہ جو ہے نا وہ باڈی کے اندر جو ہے لیور یا مسلز کے اندر سٹور نہیں ہوتی ہے اگر زیادہ آپ جو ہے نا گلگوز لیں گے تو پھر آپ جو ہے وہ پھر موٹے ہوں گے کیونکہ گلگوز جو ہے نا فیٹ میں کنوارٹ ہو جائے گا تو وہ بھی یعنی کی اس کی اپنی جو ہے نا وہ اس طرح کی بہت زیادہ سٹوری نہیں ہے وہ گلائکوجن کے صورت میں یہ جو ہے نا سٹور اور تہلیور اور مسلز کے اندر تو یہ چیزیں ہیں کہ ان کا اللہ تعالی نے ایسا نظام رکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے کچھ عرصے کے لیے یا کچھ یعنی وقت کے لیے نہیں بھی لیں تو باڈی جو ہے نا اس کو مینٹین رکھتی ہے رسال کے طور پر آپ جو ہے نا وہ کوئی چیز نہیں کھا رہے اور آپ کو جو ہے گلگوز کی لیولز کو مینٹین رکھنا ہے تو گلگوز کو مینٹین کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے دو قسم کے پراسس ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کی جو گلگوز جن ہے وہ بریک ہوگی وہ بریک ہونے کے بعد جو ہے وہ گلگوز پروائیڈ کرے گی باڈی کے اندر تو گلگوز لیول جو ہے مینٹین رہے گا کیونکہ اس کا نارمل لیول مینٹین ہونا ضروری ہے کیونکہ برین کا بہترین جو ہے سورس آف انرچی جو ہے وہ گلگوز ہے تو یہ جو ہے وہ انیچلی یہ کام کرے گی جو ہے نا گلگوز جن جو ہے وہ بریک ہو جس کو گلگوز جنو لائسز کہتے ہیں یہ گلگوز جنو لائسز ہوتی ہے جس کے نیچلی میں گلگوز پیدا ہوتا ہے اور گلگوز جو ہے وہ گلگوز لیول مینٹین کرتا ہے اس صورت میں لیکن اگر گلگوز جن کی مقدار بھی کم ہو جائے تو پھر جو ہے نا گلگوز اسی چیزے سے بنتا ہے جو کہ نان کربیریٹ ہوتی ہے مثال کے طور پر یہ جو نے گلیسرول سے بنتا ہے اس کے بعد جو ہے پائرویٹ سے لیکٹیٹ یہ ساری چیزے جو ہے نا پھر گلگوز بنانا شروع ہو جاتی ہیں یعنی باڈی یہ چاہتی ہے گلگوز لیول بنے اور یہ اس کا ایک لیول جو ہے وہ مینٹین رہے خواہ اس کا صورت جائے کربیریٹ ہو یا کربیریٹ نہ ہو اگر کربیریٹ صورت کو دیکھتے ہیں کہ بھئی کربیریٹ صورت تو وہ تو گرائی کو جن ہے گرائی کو جن کے اندر سارے گلگوز مالکول ہیں تو جب وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اس کو گلوکو نیو جنیسز کہتے ہیں یعنی کہ گلوکوز میں لیول جانا وہ ہر صورت میں مینٹین رکھنا ہے خواہ وہ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو لیکن دوسرا اگر دیکھے جائے تو گلوکوز جانا وہ پروٹین سے بھی جو ہے وہ مینٹین ہو سکتا ہے اچھا پروٹین جو ہے جب آپ جو لے رہے ہوتے ہیں اس میں دو قسم کی امائنویسن ہوتے ہیں ایک کیٹو جانک ہوتے ہیں اور ایک گلوکو جانک ہوتے ہیں تو کیٹو جانک ہوتے ہیں وہ ضرورت پلدنے پر کیٹون باڈیز بناتے ہیں اب اب یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیٹون باڈیز والی میں ہوتی نہیں ہے کیٹون باڈیز جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں لیکن ان کا لیول جو ہے وہ بہت کام ہوتا ہے لیکن یہ جو ہے وہ اس صورت میں زیادہ ہوتی ہے جب آپ کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ آپ کو ہائپو گلائسیمیا ہو گیا ہے یا ہائپو گلائسیمیا ہو گیا ہے تو اس صور میں کٹون باڈیز کے لیول جو ہے وہ زیادہ بنے گا اب آپ دیکھیں کہ ہائپو گلائسیمیا میں آپ کو انرجی چاہیے تو کٹون باڈیز بن رہی ہیں تو یعنی کہ گلوگوز کم ہے تو جو آلٹرنیٹس ہو سا ہے وہ استعمال ہو رہا ہے کٹون باڈیز اب کٹون باڈیز کیسے بنتی ہیں کٹون باڈیز اس طرح بنتی ہیں کہ وہ جب آپ کو ہائپو گلائسیمیا ہے یا ہائپر گلائسیمیا ہے تو ہائپر گلائسیمیا جو ہوتا ہے اس میں گلوگوز لیول زیادہ ہوتا ہے بلاڈ کے اندر ہائپر گلائسیمیا میں گلوگوز لیول کم ہوتا ہے بلاڈ کے اندر اب انٹرسلولر دونوں میں کام ہوتا ہے تو ہم نے کہا جانا ہے انٹرسلولر انٹرسلولر چونکہ کام ہوتا ہے تو باڈی کو سگنل جاتا ہے کہ گلوگوز زیادہ بنایا جائے تو جب ان کو پیغام زیادہ جاتا ہے تو پیکریات کوشش کرتے گلگوز لیول مینٹین کریں لیکن اس کے بیٹے سلز کتنا گلگوز لیول مینٹین کریں گے اگر باڈی کی فیزیک جو ہے وہ ایک مان کی ہے یا ڈیڑھ مان کی ہے یا آپ جانا ڈیڑھ مان کے تھے لیکن آپ جانا تین تین مان کے ہو گئے ہیں تو اب کیا ہوگا کہ وہ سیکریشن جانا اس لحاظ سے پیدا نہیں ہو سکے گی لیکن وہ جائے پیکریائٹک سلز کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ زیادہ جانا بنایا جائے اور اس میں جائے نا وہ انسولین بھی جائے بیٹے سلز انسولین بنے تو لیکن ان پر زیادہ وزن پڑھتا ہے تو وہ بیٹے سلز ہو جاتے ہیں یعنی کی اوبر ایکٹیوٹی کی وجہ سے تو اس سے پھر جائے نا انسولین کی کمی ہو جاتی ہے جس میں جائے نا پھر وہ آپ کو ڈائیوٹیز بھی ہو جاتا ہے انہیں ڈائیوٹیز جو ہیں وہ یہ نہیں ہم کہتے ہیں کہ میٹابالک ڈیس آرڈرز ہے آہ ڈیو ٹو دو اپسلوٹ آر جو ہے وہ کمپلیٹ ڈیفیشنسی آف انسولین یعنی کی ڈائیوٹیز وہ کنیشن ہے جس جو انسولین کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتا ہے یا مکمل ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتا ہے جس میں آہ ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتا ہے جس میں آہ ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کے بعد جہاں نا وہ یورین کے اندر بھی گلو گوز لیول آتا ہے تو اس کو میٹابالک ڈیس آرڈرز کہتے ہیں آپ جہاں آپ بڑی عجیب سی جہاں نا سیچویشن دیکھیں گے اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کے جہاں ایک ہے سیل سیل کے اندر کیا کنیشنس ہے ایک یعنی ایک بندہ جو ہے وہ اس کو ڈائیوٹیز ہے اور اس کا لیول جہاں زیادہ ہے ایک بچارہ غریب ہے اس کا لیول کم ہے اور دونوں میں جو ہے وہ گلو گوز کے سگنل جا رہا ہے کہ گلو گوز بنایا جائے تو کیا ہوگا گلو گوز بھی ہو رہی ہوگی اور گلو کو نیوجینیس بھی ہو رہی ہوگی اب کیا ہوگا ڈائیویٹک پیشنٹ ہے ڈائیویٹک پیشنٹ اگر ہے اس میں گلو گوز لیول پہلے سے زیادہ ہے لیکن کہاں زیادہ ہے بلاڈ کے اندر زیادہ ہے تو کہاں کام ہے سیلس کے اندر نہیں ہے جب سیلس کے اندر نہیں ہوتا تو باڈی کو سگنل جاتا ہے تو آپ کچھ کیا جائے تو وہ پھر جو ہے نا وہ پہنچایا جاتا ہے ایک یعنی کہ پیغام جو ہے وہ اپنے بڑوں کو کہ بھئی یہ پرابلم ہے اگر وہ سن لیں تو پھر جو ہے نا وہ مسائل جو وہ حل ہو جاتے ہیں ادر ویس جا رہے ہیں وہ مسائل حل نہیں ہوتے اب آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ اگر بندہ جو ہے وہ انکنٹرول ڈائیویٹیز ہے تو اس کا گلو گروس لیور بڑا ہے لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ انسلین کی ریلیٹیو ڈیفیشنسی ہوتی ہے اب ریلیٹیو کیا ڈیفیشنسی ہوتی ہے ریلیٹیو ڈیفیشنسی ہی ہوتی ہے کہ جتنا وہ جو ہے وہ انسلین چاہیے اتنا نہیں ہوتا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بیٹے سیل جوتے ہیں وہ ان میں بہت سے سیل جوتے ہیں وہ ڈیسٹرائے ہوتے ہیں تو یہ ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے جس وقت زیادہ تر وہ ڈیسٹرائے ہو چکے ہوتے ہیں تو یہ جو ہے جب اس کے جو ہے وہ ریلیٹیو ڈیفیشنسی تو کیا ہوتا ہے کہ جتنا آپ کو چاہیے اتنا انسلین نہیں بن رہا ایک ہوتا ہے ایسٹرائے ہوتا ہے ایسٹرائے ہوتا ہے ایسٹرائے ہوتا ہے کہ انسلین بنتا ہی نہیں ہے اگر انسلین نہیں بنتا ہے تو پھر وہ ڈائیوٹیز ٹائپ ٹو ڈائیوٹیز گلاتی ہے ٹائپ ٹو ڈائیوٹیز گلاتی ہے اور ٹائپ ٹو وہ ہوتی ہے جس میں ڈیلیٹیو ڈیفیشنسی ہوتی ہے اچھا اس میں مختلف لوگ مختلف تھیوریز رکھتے ہیں کہ ٹائپ ٹو جو ہے وہ کیا ہے کوئی لوگ کہتے ہیں کہ موٹاپے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب موٹاپہ جو ہے وہ زیادہ آ جائے تو اسور ان میں ہوتا ہے یا وہاں پروفیسوروں کو ہوتا ہے جو ہرمگر جائے وہاں اپنی چیئرز روپے بیٹھے رہتے ہیں اور جیس کو نہیں چھوڑ دے تو ان کو جانا یہ پرابلنز جو ہے وہ لہاں ہو جاتے ہیں اکثر کو تو نفسیاتی مسئل کے شکار ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ جو بڑے دل کے مارے گئے ہیں اور جانا سخی لوگ ہیں ان کو جانا کچھ نہیں آتا وہ ہر عالم میں خوش رہتے ہیں آپ جانا وہ اس کے کیا فید ہوگا ہے جیسے ہم لوگوں نے بتایا کہ ہو گا کیا یہ ساری چیزیں جانا ہم لوگ جو ڈسکس کرتے ہیں یعنی یہ اس میں جو ہے وہ ڈسکس کی ڈسکس کی اب کیا ہوگا اب جانا وہ آپ نے ہرپل میڈیسین لیا ہے ہرپل میڈیسین لیا ہے تو وہ کہیں گے یہ انگریڈینٹس جو ہے وہ کتنی دیر میں حضب ہوگئی تو آپ کو نہیں پتا ہوگئے کتنی دیر میں جو وہ حضب ہوگئی یا کتنی دیر میں جو اس کا حصہ بنائے ہیں یعنی کہ باڈی کے اندر تو آج کل جو ہے فارمکو کائنیٹکس اور فارمکو ڈائنمکس جائے دا اس کی بڑا بڑا رول ہے تو اب ہم لوگ جو سٹیڈی کر رہے ہیں وہ سٹیڈی کر رہے ہیں کہ وہ کسی بھی لحاظ سے جائے دا کسی ایڈوکیٹڈ پرسن سے کم نہ ہو تو ہمارے سٹوڈنٹ جائے نا وہ ایسا جواب دیں وہ دنگ رہ جائے کہ یار یہ تو بہت زیادہ نالی ہی رکھتے ہیں تو اس کے لیے جو نا آپ لوگوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے ابھی جو ہے ریسیٹلی ڈاکٹر سلطان ایاد صاحب جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ سیمینار ایک کروایا تھا تو اس کے اندر جائے نا وہ بہت سی چیزیں جو ڈسکس ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ آہ یہ بہت زیادہ وہ کرواتے لیتے ہیں امتیاز صاحب بھی تو امتیاز صاحب جو ہے نا بلاڈ سی ریلیٹی جو ہے نا وہ چیزیں کرواتے لیتے ہیں تو وہ اکثر بتا رہے ہوتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے جب ان کو وہ چیک کیا جاتا ہے تو اچانک پتہ چلتا ہے کہ جو ہے نا ان کو ڈائیوٹیز ہے تو اکثر جو ہے نا وہ جوان لوگوں میں یہ پرابلم جو آ رہا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے میسے کے لیے ہم لوگ جو ہے نا ہمارے پاس جو کچھ ہوتا ہے ہم اس پر خوش نہیں ہوتے ہم اپنے آپ کو کمپیر کرتے ہیں دوسروں سے تو ہر ایک اپنی لائف جو ہے وہ ہی کرنا چاہیے بہت سے چیزوں میں کوئی بھی آپ اپنے اپنے کو نکھٹو سمجھتے ہیں آپ اپنے آپ کو دوسرے سے کم تر سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی خرابی ہے لیکن ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصود مقصد کے لیے پیدا کی ہے جب اس کا مقصد جا ہے وہ آہ اللہ تعالیٰ نے جتنا کام لینے ہوتا ہے اس کے بعد جا ہے وہ ایک دوسرے کو موقع دیتا ہے کہ وہ ڈلیور کرے تو آپ نے اگرہ چھنڈ لیور کی ہے اور آپ اچھا جانتے ہیں اور آپ کے لیے تو پھر جو ہے نا وہ چیزیں جو نا آسانی ہوگی جب آپ کچھ نہیں کریں گے تو پھر جو نا آپ کے لیے سٹریس ہوگا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ چیزوں کا نمو سٹریس لے دیں اب ہمیں جو نا انسیکورٹی ہوتی ہے انسیکورٹی کے ان لوگوں سے ہوتی ہے اپنے کلیک سے ہوتی ہے کہ یہ کلیک میرے سے کسی طرح بڑھتا جائے تو ہم لوگ پرشان کیوں ہیں اس لیے نہیں پرشان ہے اکی پرابلم ہے ہم اکثر پرشان اس لیے ہوتے ہیں کہ دوسرا خوش کیوں ہے تو دوسری کی کامیابی پر بھی ہم لوگ جانب وہ نا خوش ہوتے ہیں تو یہ جانب ہمارے چھوٹے چھوٹے پرابلمز ہیں آپ تھوڑا سا بھی غصہ کرتے ہیں تو آپ پتہ ہوگا کہ اس جانب ایمونٹی بھی جانب وہ ڈسٹرب ہوتی ہے تو آپ امنا کام جانب جو بھی آپ کے کام ہیں آپ اس کو کرتے جائیں اور نتائج جانب اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں آپ کے نتائج جانب یہ بتائیں گے کہ آپ جانب کمپیٹنٹ بندے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ جتنے بھی میں نے جانب وہ کیسز سنے یا جو چیز ہی تو اس میں مجھے یا تو ہسٹری ملی کی جنیٹک ان کی ہسٹری کی کیسی ہے کس میں جانب وہ پرابلم ہوتا ہے یا میں نے یہ سنا ہے کہ یہ لوگ جانب ان کو کوئی غام آیا ہے کوئی جانب وہ فوت ہو گیا جس کے چکر میں جانب یہ ہوئے ہیں تو اصل میں ایسے لوگوں کو نا وہ وہ سیکالوجی کی ضرورت ہے سیکالوجی ایسٹر کی ضرورت ہوتی ہے اب پاکستان کے اندر نا اس طرح کا کنسپٹ نہیں ہے کہ کانسلنگ کروائی جائے تو لوگ سمجھ تھے ہیں یہ کانسلنگ کو بھی آج کل لوگ سمجھ تھے ہیں یا یہ بے حقوب بنا رہے ہیں ان کو کیا پتا آپ جیسے جو ہے نا وہ آ یہ یعنی کہ آپ کانسلنگ کے مستید بہت سے مسائل جائے آپ کی حال ہو جاتے ہیں اکثر آپ جانب جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اپنے حال بتاتے ہیں تو کچھ آپ جانب وہ ایزی فیڈ کرتے ہیں کہ بھئی یہ جانب اس نے وہی حیالات بتا دی ہے جو بیسیکلی میرے ساتھ ہیں تو بہت سی چیزیں پھر آپ کو ان کو بتا بھی دیتے ہیں خوشی خوشی سے اور بعض کو آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے کون کون سے جانب بہت بتا دی ہے تو اس طرح جو ہے وہ آپ کا اعتماد کسی پر ہو جاتا ہے جب آپ کوئی اعتماد ہو جاتا ہے تو خود بخود جو ہے وہ شفاہ شروع ہو جاتی ہے تو جہاں تک باتیں ہم لوگ کی کہ آپ لوگوں نے بھی بہت کچھ جو ہے وہ استعمال کی ہوگا اور استعمال کر رہے ہوں گے خابو ہرپر میڈیسین ہو یا کوئی بھی میڈیسین ہو تو آپ نے تو یہ دیکھ رہ ہوتا ہے مجھے پیک جو ہے وہ لیے ملے کوئی کوئی ایسی چیز ہو جس سے جنا ہمارا مسئلہ سال ہو جائے تو یہ اس جرے ہر بندہ جانب وہ یہ دیکھ رہتا ہے کہ اس کے لیے جو ہے نا وہ کیا کیا جا رہا ہے یا وہ جو ہے نا کتنی improvement کر رہے ہیں ہمیں جو ہیں ان چیزوں کی ضرورت ہے اب ہم جب compare کرتے ہیں دوسرے سے تو جو چیز بھی یعنی دوسرے کے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہو سکتی اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو آپ جو ہیں وہ اپنی سنائیں تو وہ پہ یقین رکھیں تو یقیناً آپ کو آپ کے لیے جو وہ بہتری ہوگی اب ہم لوگ جو ہیں وہ جو stress لیتے ہیں stress سے کیا ہوگا stress سے جو ہیں نا آپ کی پوری باڈی کو گھڑکوز کی زیادہ مقدار چاہیے ہوتی ہے تو آپ کو جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں نا وہ stress میں ہیں یا آپ جو ہیں depression میں ہیں تو it means کہ آپ جو دوسرے کو اور زیادہ نا وہ disturb کر رہے ہیں تو لوگ جو ہیں نا وہ کسی کو خوش رہن جو نا وہ پسند نہیں کرتے انہیں پتری کیسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جو نا پہلے اس طریقے تو آپ ایسے ہیں تو ہم کوشی کہتے ہیں کسی کی ساتھ کو جو نا وہ ڈسکس نہ کی جائے اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو نا سٹریس میں جو نا اگر سٹریس ہو گیا تو سٹریس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے میڈیسن تو لینی ہے جو بھی اس کا پرابلم ہے جو بھی تو دوسرے یہ کہ کانسلنگ کروانی ہے اپنے اپنی تو اب اس میں جو ہے وہ جو چیزیں ہیں وہ وہ بسٹلی تو ہم نے بیلنس ڈائٹ سے ریلیٹڈ جائے اور اس سے پیدا ہونے والے چیزوں کا جو نا وہ ڈسکس کر لیا ہے تو نیکس جائے ہم جاری رکھیں گے thank you very much